ہوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے ادہ و الدواء بیماریاں اور علاج اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہو انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی سادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ ماف کر دے تو وہ اور بات ہے ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چُبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخص سے اس کے پتے جھڑتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چُبتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اس لئے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو اس میں مایوس نہ ہو پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بیماری اللہ کے ازن سے آتی ہے اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونا رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالی کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے جو چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں پھر اسی طرح موز سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی یا یہ کہ کسی مریض کی عادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنے چاہیے خواہ کتنی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالی کو پسند نہیں اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں اب یہ ہے کہ انسان بیماری میں دوا ضرور کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو ہاں جسے معلوم ہو اسے معلوم ہو ہوتا ہے اور جسے نہیں معلوم ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا بعض اوقات اللہ تعالی ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا علاج اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بیماری لا علاج ہوتی ہے حالانکہ اس کا علاج موجود ہوتا ہے مگر کسی کو بھی علاج سمجھ میں نہیں آتا بہرحال نویت کچھ بھی ہو تو علاج ضرور کراتے رہنا چاہئے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے کہ اس بیماری کا علاج ہو نہیں سکتا نہیں ایک کے بعد ایک کوشش انسان کرتا رہے اور جب اللہ کا اعزن ہوگا بیماری دور ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کیونکہ جب تک اللہ کا اعزن نہ ہو شفاہ نہیں ہو سکتی خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے آخر میں آتا ہے کہ لا شفاہ الا شفاہ کوئی شفاہ نہیں مگر تیری ہی شفاہ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو شفاہ عطا کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے یعنی اللہ تعالی ہی اس بیماری کو دور کرتا ہے اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شفاہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے امسح البعص رب الناسی بیدک الشفاء لا یکشف الكرب الا انتا اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے تیرے ہی ہاتھ میں شفاہ ہے تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں پھر اسی طرح انسان جب کسی بیمار کی عادت کے لیے جائے تو اس پر بھی دعا پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ یہ پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اَنْ يَشْفِيَ فُلَانًا مِنْ وَجْعِهِ میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ فلاں کو اس کی تکلیف سے شفاہ عطا فرمائے تو اللہ عزوجل اللہ اسے شفاہ عطا فرما دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی بیماریوں میں تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے جیسے کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں آتی ہے وَأَيُوبَ إِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرُ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پس اسے جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیئے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک صحابی عثمان بن عبی آس السقفی کو ایک دعا سکھائی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس درد کی جگہ پر اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور سات مرتبہ کہو بسم اللہی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہی من شر ما اجدو و احاذرو اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں یعنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ سبحانو تعالی نے مجھے شفاہ عطا کر دی پھر اسی طرح ہر بیماری سے شفاہ کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیق میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفاہ عطا کرے تو اللہ تعالی اسے اس مرض سے شفاہ عطا کر دے گا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی پوڑا بنسی ہوتی تو اپنے لعاب دہن کے ساتھ زمین کی مٹی تھوڑی سی لے کر اس طرح تکلیف والی جگہ پر لگاتے تو اس سے بھی شفاہ ہوتی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب کسی انسان کے عزم میں کوئی تکلیف ہوتی پوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے اور صفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا لیشفا بہی سقیمنا بی اذن ربنا اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے باز کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفاہ دی جائے یعنی لعاب دہن کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور لعاب دہن جو ہے ایک طرح سے دوا کا کام کرتا ہے اور اللہ کا نام لے کر جب لعاب دہن لگایا جائے تو شفاہ ہوتی ہے جیسے کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلے ہوئے مریض کے اوپر یہی دعا پڑھ کر لعاب دہن لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفاہیاب کر دیا اور وہ دعا تھی اذہی بالبعص رب الناس وشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤکا شفا اللہ یغادر سقما پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک قبیلے کے سردار کو جب بچوں نے کٹ لیا اور اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تو ایک صحابی نے صورت الفاتح پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس سے اس کو شفاہ ہو گئی اور یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ اس پر خوش ہوئے اور صورت الفاتح سب لوگوں کو آتی ہے اسی لئے اس کا نام صورت الشفاہ بھی ہے کیونکہ یہ بیماری میں بطور علاج پڑھی جاتی ہے مریض پر مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے اٹینڈنٹس بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی بچوں پر لانت کرے یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو پھر آپ نے پانی اور نمک مگوایا آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ تو یہ بھی ایسے مواقع پر پڑھی جا سکتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی بھی دوا یا دعا سے مریض صحتیاب نہ ہو رہا ہو اس کی تکلیف کم نہ ہو رہی ہو تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ مومن کے لئے زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ جس بھی حال میں گزرے بہرحال وہ اسے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے یعنی اگر وہ تکلیف میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے بے پناہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے یعنی یہ بیماری اس کے لئے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لئے کبھی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے ہاں اگر تکلیف حد سے بڑھ جائے تو انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر اللی اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور شفاہ عطا فرمائے اور ہمیں بیماری اور آزمائش کے موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرک اور ایسے کاموں سے بچائے جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں